موسیقی 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 ہم قویتہ ہم غالب سے یہاں تک چلے آئے ہم میر تکی میر سے واہ واہ کیا بات تک چلے آئے اور یہی قویتہ کی خاصیتیں قویتہ کا پیار بدلتا نہیں ہے قویتہ کا پربھاو زندہ رہتا ہے قویتہ کا شبد گوشتے ہیں تمہیں تو ہم کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے اکیسویں صدی میں پوروشوں کے لیے اتنے سنکٹ ہی کہ میرا تو من کر رہا ہے کہ میں جینڈر چینج کر رہا ہوں اب تو پورسوں کا ہوا جی بن بیکار میرے رام جی پیاری سی ناری بن جاہوں تاڑی موچھوں کا کیا ڈالوں میں اجار میرے رام جی پیاری سی ناری تو بن جاہے یہ عشق ہے آسان ہی احساس ہو گیا جانے کیا تجھ میں تھا جو اتنا خاس ہو گیا یادے تمہاری اتنی ہمیں اوٹی میں آئی آپریشن تھیٹر آپریشن تھیٹر اوٹی یادے تمہاری اتنی ہمیں اوٹی میں آئی کڈنی بدل لی تھی تو بھائی پاس ہو گیا کیا بات ہے نئی صدی میں دیکھنا لالے سومن پھول پہ پڑا جائیں گے تالے کیا بات ہے بہ 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 بہت اچھے آسان کی لائن میں بیٹ جائے گی جوانی تب کہیں مل پائے گا دو بوند پانی بہ 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 عدالت میں ترہ ترہ کے سین ہوں گے پکڑے گئے آدمی بڑے دین ہن ہوں گے اسے دیکھئے جو ہتکڑی سے جکڑا ہے پولس نے اسے رنگے ہاتھوں نہاتے ہوئے پکڑا ہے جدا رہ کر بھی زندہ ہوں مگر یہ بھی حقیقت ہے جدا رہنا قیامت ہے مگر میں کہہ نہیں سکتی کیا بات ہے واہ 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 کیا بات ہے سائے ملتے ہیں ہمارے ان ساتھیوں سے جو اکیسوی صدی میں ہے سب سے پہلے اس کونے کے اندر جو بیٹھے ہیں جن کی موچھیں ماشاءاللہ اکیسوی صدی کو لوگ آپ کی موچھوں کی وجہ سے یاد کریں گے کیا موچھیں ہیں بھائی لیکن سب سے بڑے سوچی کی بات یہ ہے کہ یہ وہ کوئی ہیں جو اس واہ واہ کیا بات ہے کہ منچ پر چھپر اسطم کے طور پر آئے تھے اور آج یہاں پر مکہ کوئی بن کے بیٹھے ہیں اور لگاتار مسکرائے جا رہے ہیں اگر مسکرانے کا کوئی ٹیکس بھارتی وقت منتری نے رکھا ہوتا تو اب تک لاکھوں روپے کھرچ ہو گئے ہوتے ہیں بھگوان مکرند کیا بات ہے سواغت ہے تمہارا بھگوان مکرند کے پاس جو بیٹھے ہیں جو بہت کم عمروں میں ترقی کی اور دور لگا رہے ہیں اور سب سے بڑی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کی ترقی کے اندر سب سے زیادہ اگر حصہ دار کوئی ہے تو بہا ہوا کیا بات ہے کیونکہ اسی مجھ پہ وہ چھپر اسطم کے طور پہ آئے تھے دونوں چھپر اسطم ہمارے آج ساتھ میں جو مکھ کوی کی طور پہ بیٹھے ہیں شمبھو دوڑا شکر کی اور شمبھو شکر ساغت ہے بھگوان مکرند اور شمبھو شکر کے بعد جو بیٹھے ہیں منوہر منو منوہر منو جی آپ کی ٹاگ کو کیا ہوا بھائی پٹہ وٹہ بند آبا ہے کیا ہو گیا چوٹ لگ گئی ہے چوٹ کیسے لگ گیا کیا ہوا خسل گیا تھا خسل گیا تھا اس عمر میں خسلتے ہیں تو ٹاگ ٹوٹتی ہے مظور بھائی لیکن اتنا آنند ہے جی کہ پچھلے کئی جنموں کا جو سنچت پونے ہیں وہ پرگٹ ہوا ہے کیسے دو نئی عمر کی نرس صبح آتی ہیں اور ان کے کندھوں کا سہارا لے کر آدے گھنٹے بھگیچے میں گھومتا ہوں آئے 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 بہت اچھے بہت اچھے پورے محلے کی چھاتی پہ ساپ لوٹ جاتا ہے اور میں پرسند ہو کے گھومتا رہتا ہوں بھگوان کار یہ ٹانگ ایسی ہی ٹوٹی رہے اور میں آنند لیتا رہوں بھئی جس کا نام منوھر ہو اس کا تو کام ہی من ہرنے ہولا ہونا چاہیے اب من ہرنے میں اگر تن کہیں سے ٹوٹ جائے تو کیا فرق پڑھتا ہے بہت کل نہیں اگر تن ٹوٹ جائے تو نرس ہے تو ہے پٹنی یہ جس شہر سے آئے اس کا نام ہے کٹنی منوھر منوج کٹنی سے بھئی کیا بات ہے تو بھئی جب شکھر پہ شمبو بیٹھ کے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ مقرند جو ہے چاروں طرف پھیلنا چاہیے اور ہمیں ہر آدمی کا من ہر لینا چاہیے تو شمبو دیر کس بات کی ہے ذرا وہاں سے یہاں چلے آؤ اور ہر لو سب کا من تاکہ سب آپ کیلئے کہیں وہوہ کیا بات ہے موسیقی وقت دوستو آپ نے ہی آدھوس صدی آئی اور ایسی صدی کی سوچ نہیں لوگ نئے سوچ کیسے کیسے آئے میں ہر سویں گا کبھی ہوں اور بات سیدھے سیدھے وہیں سے شروع کرتا ہوں سراؤ چلے جی مجھے تو یاد ہے وہ لڑکیوں کے ہوسٹل میں آگ لگ گئی لڑکوں نے فائر بریگرڈ بلانی کیجے گا خودی مورچہ سمبھال لیا لڑکوں نے تو آگ پہ دو گھنٹے میں کابو پا لیا بعد میں پولیس کو لڑکوں پہ کابو پانے میں چھے گھنٹے لگے اور آپ دیکھئے ایک نیا کانون آیا ہے ہماری آڈینس اتنی ینگ ہے جانتے ہیں گریجویشن پیریٹ چار سال کا ہونا چاہیے آج کل بھئی تین سال کریں گریجویشن چار سال کا ہونا چاہیے بیث چل رہی ہے اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا میں چار لینوں میں ہاتھ سے بینگ ساپتا ہوں کم سنسی کلی بھوری کی کم بھلا سی جائے گی ہماری آہم ہوگی جو گل بدن سی وہ مری جاہ سی جائے گی آئے گے پہلے سال میں کھلتا ہوا کول یارو وہ چوتھے سال میں بڑی آسی جائے گی یارو وہ چوتھے سال میں بڑی آسی جائے گی ان کا کہنا یہ تو پہلے سال میں بھی جائیں گے میں چوتھے سی لگے گی وہ تو بینہ کالیج کے بھی ہوئے سی لگ رہے ہیں مرم تینک یو اچھا ایک دوسری نئی پڑھائی کے ساتھ نئی ایک پریشانی آگئی جی کہ آپ کو اٹینڈنس بھی ہونی چاہیے سمسٹر سسٹم لاغو ہو گیا اب بیچارے کالیج میں جا کے کیا کریں گے جی سوچا تھا سینوں کے سنگ گل کھلائیں گے بیٹھے ہوئے کینٹین میں تبلہ بجائیں گے توبہ یہ اٹینڈنس یہ کمبخت سمسٹر توبہ یہ اٹینڈنس یہ کمبخت سمسٹر کالیج میں اب ہم کیا جن جنہ بچائے گے بہت اچھے اور کالیج کے ہر کسی سٹوڈنٹ کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں جی ایک میڈیکل کے سٹوڈنٹ کو اگر پیار ہو جائے تو کیا کہے گا میں چار لائن دے رہے لیں میڈیکل کے سٹوڈنٹ کو پیار ہو جائے اکیسو سدھی کا پیار دیکھئے آپ یہ عشق ہے آسان ہی احساس ہو گیا جانے کیا تجھ میں تھا جو اتنا خاس ہو گیا یادے تمہاری اتنی ہمیں اوٹی میں آئی آپریشن تھیٹر آپریشن تھیٹر اوٹی یادے تمہاری اتنی ہمیں اوٹی میں آئی کیڈنی بدل لی تھی تو بائی پات ہو گیا کیڈنی بدل لی تھی تو پورے دیش کے بدیارتوں کی ایک سمسیہ ہے چار لائنوں میں میں رکھتا ہوں کولیج میں ہم آتے ہی بنداس ہو گئے پہلے ہی سمسٹر سے سب کے خاص ہو گئے ہر سال فیل خود تو ہوتے ہی رہے مگر چیٹنگ جو کرتے تھے ہماری پاس ہو گئے اور پیار نے اگلا سٹپ لیا صاحب جی مہبوبا کی ہم فین سی چپل پہ مرمیٹے آئے 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 کیا بات ہے اور اڈی لائن نہیں ہے جی آپ کے لئے جی مہبوبا کی ہم فین سی چپل پہ مرمیٹے جا بات ہے اس رے شمیدو پٹے کی مل مل پہ مرمیٹے ہوئے ہوئے خات جس دن سے خات ان سے ہم ادھار لائے ہیں یاروں کا سم خدا کی ہے کھٹ مل پہ مرمیٹے یاروں کا سم خدا کی ہے کھٹ مل پہ مرمیٹے بہت اچھے 21 سدی کا کوئی ہوں اور دیش کی پرشتتیاں چار لائنوں میں جو ورتمان پرشتتیاں چل رہی ہیں اس کو چار لائنوں میں شبد دینا چاہتا ہوں سراؤ بولے بینا جو رہ گئے سمواد ہی خوش ہے ہر اور بھرشت اچار میں اپواد ہی خوش ہے سسورال ہو یا راج نیتیاں کی گھیل ہو یارو ہمارے ملک میں دامات ہی خوش ہے میں دو نئے مقتک اور الگ انداز کے آپ لوگوں کو سوپتا ہوں نئے پیڑی نئے طریقے کے نئے کھیل بینہ سرطال کے ہی یہ ہمیشہ گنگنائے گی کوئی سرطال نہیں ہے جی وہ دیکھ بھی رہا ہے بینہ سرطال کے ہی یہ ہمیشہ گنگنائے گی وزرکوں کو یہ اپنے عشق کا قصہ سنائے گی نئے پیڑھی نئے ٹیکنولوجی میں اتنی ماہر ہے یہ شوشل سائٹ پہ اپنی ہشادی خود رچائے گی یہ شوشل سائٹ پہ اپنی ہشادی خود رچائے گی نہ ہی لے کی نئے پیڑھی کسی کی بھی مدد کوئی نہ ان کے پاس ہوگا دیکھنا ساتھی عدد کوئی نہ ان کے پاس ہوگا دیکھنا ساتھی عدد کوئی یہ انٹرنیٹ پر اپنی نئے دنیا بسا لے گی جہاں نہ ساس نہ سسورا نہ جہاں نہ ند کوئی کہاں نہ ساتھی نہ سسورا نہ جہانی نہ ند کوئی دنیا بہت کہاں بہت یہ ایک کسی صدی کا کبھی آپ نے دیکھا شمب و شکر نئے نئے لوگوں کی باتیں بتا رہے تھے کہ اس پیڑھی میں کیا کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ بیاں ہوگا انٹرنیٹ پہ ہی طلاق ہوگا سچ مچ ایسا ہوگا مجھے دھیان آتا ہے ایک سوشل نیٹوکنگ سائٹ پہ دو ساپ آپس میں بات کر رہے تھے ہاں تو ادھر سے ہس 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 پتا چل گیا کتا ہے فیک آئی ڈی بنا کے بات کر رہا تھا یہ سب سے بڑا ست ہے چہرہ کوئی پرچے کوئی بچار کوئی نام کوئی لیکن اگر اس مخوٹو بھری اکیسوی صدی میں کوئی چیز اصلی ہے تو وہ قوتہ ہے اور اس اصلی قوتہ کو پرستط کرنے آ رہے ہیں کٹنی کے منوہر منو اکیسوی صدی میں جو پانی کی سمسیہ رہے گی اس کو ریکھانکت کرتے ہوئے کچھ پنگتیاں پرستط ہیں جو آپ کے جیون سے جڑی ہوئی ہیں آپ کی قوتہ کی بھومیگا کے لیے واسنگ مسین باتھنگ ٹب اور کولر بھی نہیں چھوڑیں گے کیا بات ہے نئی صدی میں دیکھنا لالے سومنگ پول پہ پڑ جائیں گے تالے کیا بات ہے بہا 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 بہت اچھے آسن کی لائن میں بیٹ جائے گی جوانی تب کہیں مل پائے گا دو بوند پانی بہا بہا گوداموں سے پانی جب تکیا جائے گا جما کھوڑ چین سے رہ نہیں پائے گا عدالت میں ترہ ترہ کے سین ہوں گے پکڑے گئے آدمی بڑے دین ہن ہوں گے اسے دیکھئے جو ہتھکڑی سے جکڑا ہے پولیس نے اسے رنگے ہاتھوں نہاتے ہوئے پکڑا ہے کیا بات ہے بہت 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 ہوتا ہے ہوں موقعیں واردات پر جب تک کی گئی ہے گیلی سابن اور بھینگی تولیا جب تک کی گئی ہے بھینگی سابن اور بھینگی تولیا پکste case ہے جیل جائے گا اور کم سے کم دو مہینے بینہ نہائے رہنے کی سجا پائے گا جب آدمی پانی کی ایک بوند کو ترس جائے گا تو سوچئے گھروں میں بگیچا اور گملے میں پودھا کیسے لگائے گا پانی کی کمی سے پیڑوں کا ہوگا کپوشن کیول اسکولوں اور ٹاکی جوں کے پاس ہی ہو پائے گا برکچھا روپن لوگ آپس میں بتائیں گے ہمارے شہر کے ادھیوک پتی نے اپنی بٹیا کے بیواہ میں بھاری خرچ کیا ہے دہیج میں چار برف کی سلیاں اور دو ٹینکر پانی دیا ہے کیا بات ہے خدا کے وقت پورا پریوار اپنا دھیرچ کھو رہا تھا پلیٹ آنکھوں سے لگائے رو رہا تھا پلیٹ آنکھوں سے لگائے درش دیکھی آپ تب ہی ایک بجرگ نے سمجھایا آنس تو کی ایک بھی بوند پھال تو نہیں کھونا ہے ساؤدھان پلیٹ کے باہر نہیں رونا ہے چوری ہونے پر پولس جاسوسی کتنوں کو لے کر آئے گی لیکن موقع پر تجوڑی سرکچت اور فریج کو ٹوٹا ہوا پائے گی سپاہی تھانے میں تب ہی ریپورٹ درج کرے گا جب پیڑت ویکتی ٹیبل کے نیچے سے ایک بوتل پانی ہاتھ میں دھرے گا ہمارے نیتا ویدیس جائیں گے اور ڈالر کی جگہ کرج میں پانی اُدھال لے کر آئیں گے چناو آئیوگ سکتی سے کام لے گا اس نیتا کا چناو نرست کرے گا جو مدداتاؤں کو خریدنے ایک ایک گلاس پانی دے گا واہ واہ بہت اچھے ہارا ہوا پرتیاسی آروپ لگائے گا کہ ہم تو جیتے جتائے تھے پر پورا پرینام ایک رات میں اُلٹ گیا کیا بتائیں بھائیا رات و رات پانی بٹ گیا بھائنے بھائت بھائیوگ لینے آتری اپنے اپنے وارٹ بیک کو سانکل سے باندھیں گے تالہ لگائیں گے دانکو آ کر پسٹل آڑائیں گے چھوڑا دکھائیں گے اور پوری بھوگی سے پانی ہی لوٹ کر لے جائیں گے اگلی صبح اخباروں میں ہوگا سمچار سری دھام ایکسپریس اس مہینے لوٹی چار بار چار یا تری مرے انیک گھائل ایک کا ہاتھ ٹوٹا ڈاک وونے بوگی سے پانچ سو لٹر پانی لوٹا کیا بات ہے میں بہت ہے بہت ہے بہت ہے ریل منتری نے اسپطال جا کر گھائلوں کا جائجہ لیا مرتکوں کو ایک لاکھ اور گھائلوں کو دس ہزار بوند پانی دینے کا وائدہ کیا کیا بات ہے بہت ہے تیکھنا نئی صدی کا اتحاس پانی ہی لکھے گا لیکن ایک بھی چہرہ پانی دار نہیں دکھے گا کیا بات ہے مجھے یاد آیا میری بوڑی ماں مجھ سے کہتی تھی بیٹا اس دیس میں کبھی گھی دودھ کی ندی بہتی تھی میں نے اپنے بیٹے سے کہا اس دیس کی ندیوں میں پانی خوب بہا اب میرا بیٹا اپنے بیٹے سے کہتا ہے پانی تو کیول آنکھوں سے بہتا ہے کیا ہماری آنکھوں سے بہتا ہے بواہ، ببواہ بوں، ب بیٹے، بوں، بوں، بہتی بے، بھے، بھے سچ پچھ بے، ثیت کہا ہے کسی نے کہ دنیا میں اگر ترتیہ وشو يودھ ہوں گا تو پانی کے لئے ہوگا یہ امجنیشن بڑی بھائیہو ہے لیکن شاید دن ایسے ہی آ رہے تو مجھے میری قویتا کی صرف ایک پانکتی آدھاتی ہے کہ شاید اس کلپنا سے انسان خود سے شرمندہ رہے اور کچھ رہی نہ رہے آنک کا پانی زندہ رہے ہماری آنکھوں کا پانی وہ زندہ رہنا سا ہی لیکن پانی تو کمال کا ہے اب جیسے آپ کو پتا ہے پانی کا مولیکولر فورمولا کیا ہے H2O اب مجھ سے پوچھے کہ پانی کا مولیکولر فورمولا کیا ہے شہلے جی پانی کا مولیکولر فورمولا کیا ہے H2O پلس MGCL پلس ALCA3 پلس H2SO4 پلس HCL پلس AG804 اب پوچھی یہ کیوں یہ کیوں یہ نالے کا پانی ہے نالے کے پانی سے ہم اور گندے پانی تک پہنچیں کچھ سوچھ بات کر لی جائے اکیشوی صدی میں اور کچھ ساف دیکھ لیا جائے کیا کیا ساف ہونا چاہیے کیا کیا ساف ہو سکتا ہے ہمیں وہ بتائیں گے جو داکٹر ہے لیکن ویسے بھگوان ہے ویسے بھگوان کا رشتہ بڑا قریب کا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے نا اگر آپ بھگوان کو ناراض کرو گے تو وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس پیس دے گا کیا بات ہے اور اگر ڈاکٹر کو ناراض کرو گے تو بھگوان کے پاس پیس دے گا وہ لوگ کوئی ناراض نہیں کرنا چاہتے بھگوان مکرند آئیے یہ ذرا زور دا تالیا بھجائے اکیشوی صدی کی بات چل رہی ہے ایک مند تم مسکراتے ہوئے اتنے اچھے لگ رہے باتا یہ بھی ہے اکیشوی صدی کا کمال یہ اکیشوی صدی کا کمال نہیں ہے اسے بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کے پرتی پیار کرتے ہیں کیا بھگوان جی سنائیے اکیشوی صدی میں پورشوں کے لیے اتنے سنکٹ ہیں جی میرا تو من کر رہا ہے کہ میں جینڈر چینج کرانا باتا یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اب تو پورشوں کا ہوا جیبن بیکار میرے رام جی پیاری سی ناری بن جاہوں کیا بات ہے اب تو پورشوں کا ہوا جیبن بیکار میرے رام جی پیاری سی ناری بن جاہوں تاڑی موچھوں کا کیا ڈالوں میں آجار میرے رام جی پیاری سی ناری پیاری سی ناری تو بن جاہے اور ساپ کیا سنکٹے روز داڑی بناتے بناتے تنگ آ چکا ہوں ناری جو بنا تو یہ کلیش کٹ جائے گا پریل اور بس میں کھڑے کھڑے ہی چلتا ہوں ناری دیکھو ہارے کو بگل میں بیٹھائے گا آہا ساج تھاج کے جو اب نکلوں میں گلیوں میں ساج تھاج کے جو اب نکلوں میں گلیوں میں میری اور کوئی ناہی ناجر اٹھائے گا پن ناری سولہ سرنگار جو سجا لیا تو نوجوان کیا بوڑھا پا بھی پچھاڑ کھائے گا نوجوان کیا بوڑھا پا بھی پچھاڑ کھائے گا روز مجنوں کا کروں میں شکار میرے رام جی پیاری سی ناری بن جائے اور صاحب کیا کہنا چاہتا ہوں اکیس وی صدی میں کیا بننا چاہ رہا ہوں میں میری گھر والی کو پرش کا جنم دینا اگلے جنم اسے ہی پتی بنانا ہے اچھا کیا بات ہے بتنا میری گھر والی کو پرش کا جنم دینا اگلے جنم میں اسے ہی پتی بنانا ہے پتی جو کمائے کیسے اس پہ میں ایش کروں رانی بانوں اسے ہی پانی بھر وانا بھوگ میں کروں گی موج بچوں کی بناؤں پھوج بھوگ میں کروں گی موج بچوں کی بناؤں پھوج دنیا کا مجھ کو ریکارڈ توڑ جانا ہے اور کروں مانوں مانی پاتی جو کرے گا آنکانی یاروں کو اشارہ دے کے اسے پیٹوانا ہے بھوگ میں اسے پیٹوانا ہے اور نشا مردانی کا دوں گی میں اتار میرے رام جی کیاری سی ناری بنے جان اور ساپ انتیم اس پرش میں ناری کا کیا دھرم ہے کویتا کچھ مول لے رہی ہے ناری بن ناری کا ہی دھرم نے بھانا مجھے ہے دون میں نا کوئی بیٹی اب مروا ہوں گی واہ 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 بہت ہے چوڑیاں پہن دھر میں نہ بیٹھ پاؤں کا بیٹیش کے لیے میں لکشمی بھائی بن جاؤں گی کیا بات ہے اور چور بھون سکھور کو مرول دنگی پل میں ہی ناریوں کی لاج لٹتے نہ دیکھ باؤں گی واہ واہ اور پوراچاریوں کی چھاتی پہ چڑھوں بھوانی بن ان کے ہی خون سے میں خپر بھرا ہوں گی کیا بات ہے ان کے ہی خون سے میں خپر بھرا ہوں گی اور پاپیوں میں میں مچاؤں ہاہاکار میرے رام جی پیاری سیناری بن جاؤں بھائی کیا بات ہے بھائی واہ واہ اچھا صاحب ایک اکیسویں صدی میں اور بات کہنا چاہتا ہوں اصل میں ہوا کیا ہے جو کچھ دعا پر میں بھگوان نے لیلائیں کی ہیں ان کا صاحب اکیسویں صدی میں کیا حسر ہوا ہے ان کی کوئی پراسنگیتہ ہی نہیں رہ گئی ہے تو میں گیت کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں اور اکیسویں صدی میں میں چاہتا ہوں بھگوان آئے نہیں اس پرتوی پہ دیکھئے کیا کہنا چاہتا ہوں ہے آنا 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 گردھاری تیرا بدل گیا سنسار ہے آنا 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 گردھاری تیرا بدل گیا سنسار بدل گیا سنسار تیرا آنا ہے بیکار آنا 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 گردھاری تیرا بدل گیا سنسار اب لیلائیں آ رہی ہیں بھگوان کی چیر حرن تو کبھی کریں جب تن پہ چیر ملے گا کیا بات ہے اور کالونی بن گئیں کہیں نا یم نا تیر ملے گا واہ اور چیر حرن کیوں کریں سکھی خود کا پڑا رہی اتار آنا 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 گردھاری تیرا بدل گیا سنسار آنا 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 گردھاری تیرا بدل گیا سنسار اور کیا بدل آئے سام ناگ کالی آخا دی پہنے سنسار تمہیں گھس آئے کیا بات ہے سرکاری دھن خوب اڑائے اور پھوسکار لگائے آرے دین صدامہ رکشا کھینچے کوئی نہیں اب یار آنا 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 گردھاری تیرا بدل گیا سنسار اور کیا بدل آئے سام برطمان دروپدی آپ ہی اپنی لاج اتارے اچھا انہیں دیکھ کے مرادو شاسن آپ شرم کے مارے آنا 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 گردھاری تیرا بدل گیا سنسار اور کیا بدل آئے سام ایک اور چیز ہے جس سے ہم رو جانا رو برو ہو رہے ہیں کریم کھیج کے ملا یوریا دودھ بنایا نیارا اور ماں کھن کیسے نکلے روے ماں کھن چور بچارا بٹر کی ٹکی میں نہ سواد پاؤگے کرشن مرا چاہہہہہے چیا بات ہے چیا بات ہے اور مہارا سکو چھوڑ بار کلب میں جا رہی لگائی تیری انپم لیلاؤں کا ہو گیا بنتا ڈھار آنا 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 دل بھاری تیرا بدل گیا سنسان کیا بات ہے بھائی بھگوان مکرد آپ کے ان دو جنگ گیتوں کے لیے بہت 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 دھنیواز دھنیواز لخن آپ کو بھی شاندہ سنگیت کے لیے بہت بہت ہے کیا بات ہے اگر کوئی پوروش بس میں کھڑا ہو یا ٹرین میں کھڑا ہو تو کوئی سیٹ نہیں دیتا لیکن ناری کو ترنت انگریزی میں سے لوگ شیوالری کہتے ہیں لیکن شاید یہ شیوالری نہیں کچھ اور ہے کس طرح سے ایک بس میں ایک بڑھیا چڑی ساریس آپ کوئی ساٹھ پہ سٹھ سال کی تھی اب سیٹ اسے مل نہیں رہی تھی کوئی سیٹ دینے کو تیاری نہیں بڑھیا کو کون سیٹ دینے کو تیاری نہیں کون بڑھیا کو سیٹ دینے کو تیاری آگئی تو اس نے کہا بونٹ پہ بیٹھ جا اممہ وہ بونٹ پہ بیٹھ گئی تھوڑی در بعد دیکھا ایک پچیس سک سال کی نبیوپتی چڑی ہر آدمی اسے سیٹ دینے کو تیار اب وہ بیٹھنے کو تیار نہیں کسی کے پاس نہ بیٹھے تو بڑھیا نے وہاں سے آواز لگائی بولے بیٹھ جا بیٹھ جا ورنہ کچھ سال بعد بونٹ پہ بیٹھنا پڑے گا چلے جی مجھے ان سب سے کچھ پوچھنا ہے ضرور پوچھے منوہر جی اگر اکیس بھی صدی میں آپ کو کچھ بدلنا ہو کوئی بھی ایک چیز تو وہ کیا ہوگی تو میں چاہوں گا کہ اگلے جنم میں میری پتنی کا پیر نہ ٹوٹے جو وہ ایک دن بول رہی تھی کہ وہ بھی سہارہ لے کے چلے گی ہاں دو کمپونڈر کو دیکھا اور بولا میرا پیر ٹوٹنا چاہیے اس کا پیر کبھی نہ ٹوٹے شکر جی آؤں جو اپنے آپ پہ سرکار بدل دوں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی رفتار بدل دوں خوشیوں کی پودھ لہلاہائے سب کے دلوں میں نفرت سے بھرا دوستوں سنسار بدل دوں بھگوان جی آپ اکیس بھی صدی میں کیا بدلنا چاہیں گے آرے میں تو بھگوان ہوں میں کوئی ایک چیز تھوڑی بدلوں گا آپ کہہ رہیے ایک چیز کیا بدل ہوگی میں تو پورا سنزار بدل دوں گا کیا بات بھئی بہت 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 ابھی ہم اس چیز کی چرچہ نہیں کرتے کہ ہم کیا بدلیں گے اور کیا بدل سکتے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں بدلن کی طاقت ہوتی ہے وہ ہماری یوہ پیڑی ہے ہماری یوہ پیڑی ہے جب کلم اٹھاتی ہے تو کچھ ایسا لگتی ہے کہ کچھ بدلنے کا پریاس کرتی ہے ہم پیش کر رہے ہیں آج کی اس وہوہ کیا بات ہے کہ اپیسوڑ میں ایک ایسے چھپرستم کو جب دنہیں آئیں گی میں جانتا ہوں آپ گھر میں بیٹھ کے کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے ہمارے ساتھ ہے رخشار بلرامپور آپ کے بیچ پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے آپ سبی کو سلام کرتی ہوں ایک مطلع ایک شیر مجھے تجھ سے محبت ہے مگر میں کہہ نہیں سکتی کیا بات ہے تیری ہر پل ضرورت ہے مگر میں کہہ نہیں سکتی کیا بات ہے بہت بہت اچھے شیر ملاعظہ کریں سکون دل ہوا غارت اڑی راتوں کی نیندیں بھی یہ سب تیری بدالت ہے مگر میں گہ نہیں سکتی کیا بات ہے شیر بہت اور خاص حاضر کرتی ہوں جو مجھے بہت پسند ہے آپ کے حوالے پیش کرتی ہوں دیکھیں بہت مسروف رہتی ہوں مگر تیرے لیے جانا بہت مسروف رہتی ہوں مگر تیرے لیے جانا مجھے فرصت ہی فرصت ہے کیا بات ہے اور یہ غزل کا آخری شیر ملاسا کریں آپ سب کی دعائیں چاہتے ہوئے جو دا رہ کر بھی زندہ ہوں مگر یہ بھی حقیقت ہے جو دا رہنا قیامت ہے مگر میں کہہ نہیں سکتی کیا بات ہے بہت ہے بہت ہے ایک مطلعہ چند شیر آرہ حضر کرتی ہوں تلب جو میں نے کیا ان سے پیار تھوڑا سا تلب جو میں نے کیا ان سے پیار تھوڑا سا وہ بولے ہس کے وہ بولے ہس کے کرو انتظار تھوڑا سا اور شیر بطور خاص پیش کرتی ہوں دیکھیں ابھی سے عشق نکلنے لگے ہیں آنکھوں سے ابھی سے عشق نکلنے لگے ہیں آنکھوں سے ہوا ہے تیر نظر ہوا ہے تیر نظر دل کے پار تھوڑا سا کیا بات ہے؟ بہت بہت شکریہ اور یہ شیر میں نوجوانوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں سبھی کی دعائیں چاہتی ہوں دیکھیں اسے میں اپنی بڑی خوش نصیبی سمجھوں گی اسے میں اپنی بڑی خوش نصیبی سمجھوں گی جو آپ کا مجھے جو آپ کا مجھے مل جائے پیار تھوڑا سا کیا بات ہے؟ بہت شکریہ بہت شکریہ مل جائے پیار تھوڑا سا اور آخری شیر پیش کرتی ہوں سماتھ کریں کیا تھا وادہ جو تم سے اسے نبھانے کو کیا تھا وادہ جو تم سے اسے نبھانے کو بہت شکریہ بہت شکریہ جی میں ایک شیر ان کو نزد کرتی ہوں دادا جی کو بہت شکریہ بہت شکریہ یہ کس بھی صدی کے دادا جی دادا جی؟ ان دونوں کو کرو میں آپ کو نزد کرتی ہوں آپ کو بتا لیں کہ اصلی چھپر استم بھئی ہے انہیں دادا جی بات کہو نزد کرتی ہوں یہ شیر ہوں آپ کے بیچ اب سہا جات نہیں مجھ سے جدائی کا علم لوٹاؤ نہ سنم ابھی جاؤ نہ سنم اب سہا جات نہیں مجھ سے جدائی کا علم لوٹاؤ نہ سنم ابھی جاؤ نہ سنم پند پیش کرتی ہوں کوئی اپنوں سے بھی کیا دور کہیں جاتا ہے کیا بات ہے؟ کوئی اپنوں سے بھی کیا دور کہیں جاتا ہے کیا کسی کو کوئی اس طرح سے تڑ پاتا ہے بے رہم بن کے نہ تم بے رہم بن کے نہ تم مجھ پے کرو اتنا ستم لوٹاؤ نہ سنم ابھی جاؤ نہ سنم لوٹاؤ نہ سنم ابھی جاؤ نہ سنم اور گیت کا دوسرا بندی پیش کرتی ہوں دیکھیں کیا کسی اور سے دل اپنا لگا بیٹھے ہو شک کیا کسی اور سے دل اپنا لگا بیٹھے ہو اپنی رخ سار کی چاہت کو بھلا بیٹھے ہو دیکھو ٹوٹے نہ کہیں دیکھو ٹوٹے نہ کہیں اپنی محبت کا بھرم کیا بات ہے کیا بات ہے اپنی محبت کا بھی جاؤ نہ سنم لوٹاؤ نہ سنم ابھی جاؤ نہ سنم ہی کاخری بندلہ زکر یاد آتی ہے وہ گزری ہوئی راتیں مجھ کو راتیں وہ ملاقاتیں وہ تنہائی کی باتیں مجھ کو انہی لمحو کی انہی لمحو کی مہکتی ہوئی یادوں کی قسم لوٹاؤ نہ سنم ابھی جاؤ نہ سنم لوٹاؤ نہ سنم ابھی جاؤ نہ سنم ابھی جاؤ نہ سنم واہ رکسار دیکھو رکسار نے محبت کی شاعری کی بہت بڑی آگیت سنایا نائکہ کہتی بھی ہے کہ لوٹاؤ نہ سنم لیکن دیکھئے صاحب منوز آپ میری بات سے اتفاق رکھیں گے کہ صدیاں بدل جائے نائکہ کا شک نہیں بدلتا نائکہیں اپنے پریمیوں پہ ہمیشہ شک کرتی رہیں گے لیکن آپ کی قوتہ لکھنے کی طاقت آپ کی شیر کہنے کا انداز اس پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس لئے یہ ہمارا فرض ہے کہ آج آپ نے یہاں آکے قوتہ پڑھی ہے تو ہم آپ کو چھوپرستم کی ایک ٹروفی بدان کریں جسے آپ بلرامپور میں لے جا کے دکھائیں کہ یہ واہ واہ کیا بات ہے کہ ٹروفی ہے یہ قوتہ سنوا تیرے پاس زیادہ سینس نہیں ہے بخواس مت کر تیرے فون میں ویلنس نہیں ہے یہ جو زندگی ہے یہ کویتایں جو آگے بڑھتی ہے وہ بڑا کمال کا ہوتا ہے میں تجھے بات کرتا رہا میں تجھے بات کرتا رہا تجھ پہ پیار آ گیا میں تجھے بات کرتا رہا تجھ پہ پیار آ گیا یہ جو کویتا ہے یہ بڑی کمال کی کویتا ہے لیکن ہمارا عام آدمی یہ 21 ستی کی کویتا کس دھنگ سے کرتا ہے زدہ دیکھتے ہیں خدا آپ کو ساری خوشیاں دے باقی تکلیف تو ہم دیتے ہی رہے ہیں آج کا یہ انسان انسان کو ڈس رہا ہے اور ساپ باجو میں بیٹھ کے ہس رہا ہے kilka تو یہ ہمارے عام آدمی کی کویتا اور یکین مانو dona جس ڈھنگ سے بھی کی جائے کویتا کی جانے چاہیے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انہیں ڈھنگ سے کرھنے کا کام کرتے ہیں جب کویتا لگھتے ہیں انہ کے پاس countyں ہوتا ہے ایک ایسی ہی قوی جن کو آج ہم اس منج میں سمانیت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے لوگ کا پرییتا دور میں بدے رہنے کے لیے کچھ ایسا نہیں کیا جو انہیں قویتہ کی کرم سے الگ کرتا ہو ایک چھوٹے سی قسمے میں رہ کے بھی وہ اپنا کاریے کرتے رہے قویتہیں لکھتے رہے لوگوں تک پہنچاتے رہے ان کے پاس صرف ایک چیز تھی وہ قویتہ اور آئیے ہم ان کا آج سفاگت کریں سمنج پہ سمماند کریں منوہر منوشکو اچھے ہیں یا بھوڑے ہیں نرہے یا نرہی ہے ہسی دینے والوں کے سب ہی آبھاری ہے قویتہ سنانے والے اگ ست کے ساتھ ہے منوہر بھائی نورملی جب کسی کو سمماند کرتے ہیں تو چہرے پہ خوشی کے بھاو ہوتے ہیں آپ ایسے اداسی والے بھاو پہ لے کے کیوں کھڑے بھائیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کچھ پرسکار ہمارے یہاں مرنو پرانت دیے جاتے ہیں کچھ سیوہ نبرتی کے بعد دیے جاتے ہیں مجھے اس بات کا گلا ہے کہ اے پرسکار مجھے پیر ٹوٹنے کے بعد ملا ہے مرنو جی ایک چیز اتنے سالوں کے قویتہ جیون میں کوئی ایک سنسپرن جو آپ کو اپنے قوی سمیلن یہ یاترہ کا سدھے ویاد رہتا ہے ایک گھٹناک سر یاد آتی ہے اس میں بھولا نہیں پایا ہردا میں قوی سمیلن تھا اس سمائے موبائل بغیرہ نہیں تھے اور قویوں سے سمپرک بہت کم ہو پاتا تھا مدوب پانڈے جی کو ناکپور سے آنا تھا قوی اتنے سودھا یوکتہ نہیں تھے کہ ان کو اے سی یا ہوای آتراؤں کی سودھا ملتی تھی تو یہ تیہ کیا گیا کہ بھائی مدوب پانڈے کو ڈھونڈیں گے کہاں کس گاڑی میں کس ٹرین میں ہیں تو شیل چطر ویدی جی اور سرد جوسی اس منچ پر تھے ہم سب اسٹیسن گئے اور یہ جمع کیا گیا کہ بھائی دیکھنا جو سلیپر کی بھوگیاں ہیں اس طرف تو مانک ورما اور سرد جوسی جی ڈھونڈیں گے شیل جی اے سی کے ڈب بے طرف چلے جائیں گے اور منوہر منوج تم ایک کام کرنا اور مدوب بھائی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہو سکتا جو دو ڈبوں کا جوڑ ہوتا ہے کپھلن اس کے بیچ میں بیٹھ کے نہ آ رہے ہوں تو میں وہاں دیکھنے چلا گیا تھا کیا بات ہے کبھی اپنا چرم کرتا رہے گا لیکن تہزیب کے ساتھ یہ لوگ ویانگ کریں گے لیکن تمیز کے ساتھ یہ لوگ اب افستہ کے خلاف نارے لگائیں گے لیکن اوج ہوگا آکروش نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک شاعر کے دو شیر انہوں نے شاید اپنے جیون میں اتار رکھے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی اینام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی دینے کو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی لیکن میری تہزیب اجازت نہیں دیتی واہ واہ کیا بات ہے ایسے اور بھی مزدار ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں